اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی بہت ہی سپیشل سندھی مٹن بیریانی کی ریسیپی جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتائیں گے کہ کس طرح سے بناتے ہیں اور کافی آسان ہے اس کو بنانا اور ساتھ میں بہت ٹیسٹی بھی بنتی ہے تو پورا ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تو چلیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دو بڑے چمچ دھنیا ایک چھوٹا چمچ الائچی دو بڑے چمچ زیرہ دو سے تین پیس جاویتری کے ہیں ایک چھوٹا چمچ ہے چائی کا لاؤنگ ایک چمچ ہے کالی مرچ ایک چمچ سونف اور تھوڑی سی ہم نے یہاں پہ نٹ مگ لیا ہے یعنی کی جائفل آٹھ سے دس ہم نے دالچینی کے پیسس لے لیے ہیں اور تین بڑی الائچی ہے تو یہ ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کھڑے مسالے ہم نے جو بھی لیے ہیں تو اب یہ سارے کھڑے مسالوں کو ہم ایک پین میں ڈال کر اس کو ہم تھوڑا سا روست کر لیں گے سلو فلیم پر روست کرنا ہے اسے دیکھیں بلکل سلو فلیم پر ہمیں اسے تھوڑا سا اس کی اچھی سی خوشبو آنے تک اس کو بھون لینا ہے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور کافی اچھی خوشبو آنے لگی ہے مسالوں سے تو اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ تھنڈا ہو گئے ہیں اب مسالے تو اب ہم اس کو ایک گرائنڈر کے جار میں ڈال دیں گے اور اس کا ایک پاورڈر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے مسالوں کا پاورڈر یہاں پہ ہم نے تیار کر لیا تو اب ہم ایک بال میں تھوڑا سا پانی لے لیں گے اور اس میں سیفرن کلر ایٹ کر کے یہ جو آلو ہم نے چھیل کے رکھے ہیں اس کو ہم پیسس میں کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو کوئی بھی شیپ میں اور آپ کو جتنا بڑا یا چھوٹا سائز ہو اس ٹائپ کا آپ کٹ کر کے اس طرح سے کلر کے پانی میں دوبا کر رکھ لیجئے کیونکہ یہ جو کلر ہے آلو کا بہت اچھا ہیں گا بریانی میں بعد میں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے تو اسی طرح سے ہم نے تین آلو کو کٹ کر کے رکھ لیا تو یہ دیکھیں تیل ہم یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں آٹھ سے دس ٹیبل پون یہی تیل میں ہم نے پیاس جو ہے وہ براؤنیش کر کے نکال لیتی جس طرح سے ہم بریانی کو کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے پیاس کو فرائی کر کے نکال لیا تھا تو یہی تیل اب ہم یوز کر رہی ہیں یہ تیل گرم ہونے کے بعد ہم نے ایک ڈلی پیاس اس میں ایڈ کر دی تھی اس کے بعد ہم ایک کپ بھر کے یعنی کی ایک کٹھوری بھر کے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم نے ایڈ کیا ہے یہاں پر ادرک اور لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا زیادہ یوز ہوگا تو یہ دیکھیں ادرک لیسن کو اچھی طرح سے ہمیں کک ہونے دینا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں مٹن ایڈ کر دیں گے مٹن کے پیسز بونز کے ساتھ ہم نے لے لیے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں خریب خریب 3 کےجی مٹن یہاں پر ہم 3 کےجی کی بریانی بنا کر آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہم نے مٹن بھی سیم اسی قوانٹیٹی کا یعنی 3 کےجی لیا ہے 3 کےجی مٹن اور 3 کےجی چاول کا ہم نے یوز کیا ہے اور 4 سے 5 ڈلک کو ہم نے ڈیپ فرائی کر کے اونین سائیڈ میں رکھ دیئے ہیں تو اب دیکھئے ہم یہاں پر جو آپ کو مسالہ پیس کر رکھ لیے تھے وہ ڈال کر بتا رہے ہیں یہاں پر ہم یوز کریں گے تین ٹیبول سپون بھر گرم مسالہ پاورڈر یعنی جو سابیت مسالے ہم نے بھون کر رکھ لیے تھے اسی کا پاورڈر ہے اب ہم اس میں دو چمچ ہلدی کا پاورڈر آٹ کر لیگے ریڈ چیلی پاورڈر 1 اینڈ آف ٹی سپون اور نیکس اس میں ہم آٹ کر لیگے نمک ایک ٹیبول سپون بھر یعنی ایک بڑا چمچ بھر نمک یوز کیا ہے نمک اور میڈ چاپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کر لیجے گا تو اس ساری چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیگے اور اس میں پانی آٹ کر سیٹی ہونے تک اس کو گلا لینا ہے تو دیکھئے آٹ سے دس سیٹی ہونے کے بات مٹن کافی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اب ہم اس میں 250 گرام دہی آٹ کر لیگے اور یہ کچھ ساب ہم نے ٹماٹر کے سلائس کٹ کر لیے ہیں وہ بھی اس میں آٹ کر کھٹا پنائیں گا بریانی میں یہ آلو بخارا اگر آپ کے پاس آویلیبل نہ ہو تو آپ سکپ کر دیجئے آپ اس کے بدلے نیمبو بھی آٹ کر سکتے تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ اچھی طرح سے پک رہا ہے تو ہم نے جو آلو آپ کو دکھائے تھے وہ ہم نے بوئل کر لیے گلا کر وہی آلو اب ہم تھوڑے سے اٹ کر دیں گے اور تھوڑے سے ہم بچا کر گارنیش کے لیے رکھ دیں گے یہ آلو ہم نے بوئل کر کے رکھ لیے تھے یہ جو تری اوپر آئی ہے اس کو ہم ایک بول میں نکال لیں گے کیونکہ یہ گارنیش میں یوز کر نا ہے تو جتنا آپ کو گارنیش کے لیے چاہیے اتنا ہی آپ نکال لیے گا تو دیکھئے جب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک بڑا سا بگونا لے دیں گے اور اس میں ہم نے پانی اور اس کے بعد ہم اس میں شازی را الائچی اور لانگ ڈال دیں گے یہ چاول پکنے کے لیے ہم رکھ رہے ہیں یہاں پر تھوڑے سے ڈالچینی کے پیس ہم نے ایٹ کر دیے اور تیز پات چار سے پانچ پتے ہم نے ایٹ کر لیں گے کت میر اور پدین کے پتے اور کچھ ہری مرچیں بھی ہم اس میں آٹ کر لیں گے سابت اور پانی کو اچھے سے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھئے پانی اچھے سے بوائل ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں پہلے سے بھیگے ہوئے باسمتی رائس ایڈ کر لیں گے یہاں پر ہم نے 3 kg رائس کا یوز کیا ہے باسمتی رائس کا باسمتی چاول کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی دھوکر اچھے سے واش کر کے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں نمک کر لیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اور اس کو 80% کک ہونے کے بعد نیتھار لیں گے ہم چاول تو یہ دیکھئے اب ہم اسیمبل کر رہے ہیں یہاں پر ساری چیزیں ایک بڑا سا بگونا لے لیں گے ہم اور اس میں سب سے پہلے ہم نیتھار ہوئے باسمتی چاول ایٹ کر لیں گے بیس میں اور یہ جو اخنی ہم پکا کر رکھ لیے ہیں اس کے بعد وہ اخنی اس میں ایٹ کر لینا ہے گوش کے اخنی کو اور تھوڑے س ٹاماتر کے سلائس کے ساتھ ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اس سے کافی اچھا ٹیسٹ بھی آتا پکنے کے باد اور تھوڑے س نیمبو کے سلائس بھی ہم کٹ کر لیے تھے وہ بھی اس میں تھوڑے سے ہم اٹ کر دیں گے اور یہ فرائیڈ اونین ہے یہ بھی اس کے اپر سے ڈال دیں گے اور تھوڑے س کوریانڈر اور منٹ کے لیو یعنی پودینہ اور کودمیر کے پتے بھی آٹ کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریڈ فوٹ کلر کو پانی میں دال کر رکھ لیا تھا وہ ہم نے آٹ کر دیا ہے تری ہم بعد میں آٹ کر یں تو اس کے اوپر ہم پھر چانوال کی ایک اور لیئر لگا دیں گے اور پھر سے آپ کو اسی طرح سے سیم سٹیپ یعنی کی سیم پروسیجر اپلائی کرنا ہے چانوال کے اوپر پھر سے ہم گوش کی اکھنی ڈال دیں گے اور اس کے اوپر اب ہم ڈال دیں گے تری جو ہم نکال لیئے تھے گوش پکنے کے باد وہ تیل ہے وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے نیبو کے سلائس اور ٹماٹر کے سلائس رکھ دیں گے فرائیڈ اونیانز ڈال دینا ہے اور اس کے بعد کوت میر پودینہ ڈال دینا ہے اور پھر سے ہم جو بچے ہوئے چاول ہے وہ سارے اس میں اٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر سے ہم تھوڑے سے گرین چلیز ڈال دیں گے اور یہ جو ابلے ہوئے آلو ہم بچا کر رکھ لیے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور پھر سے ہم اس میں اٹ کر لیتے ہیں ٹماٹر کے سلائس اور نیبو کے سلائس اور پھر اس کے اوپر سے ہم ڈال دیتے ہیں تیل جو نکال کے رکھ لیے تھے گوش کے اوپر کا تیل وہ ڈال دینا ہے اور اس میں یہ ریڈ فوٹ کلر ہے اور ارنج ریڈ فوٹ کلر اس کو بھی پانی میں گھول کے رکھ لیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور تو یہ لیئر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر ایک ڈھککن ڈھاپ دیں گے اور اس کو ہم ہائی فلم پر پانچ سے دس منٹ رکھ نے کے باد سلو فلم پر ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا تو پندرہ منٹ کے باد سب کچھ جو بھی ہم نے ایٹ کیا تھا بہت اچھی خوش بھو آنے لگی ان ساری چیز وں سے تو اب ہم اس کو سرف کر لیں گے کتنی کلر فل اور کتنی پیاری لگ رہی ہے بریانی ٹیسٹ میں بھی کافی اچھی بنتی ہے یہ ایک دم ڈیفرین میں آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو سندھی بریانی کیسے لگی آپ اسے دہی کی چٹنی کے ساتھ سرپ کر سکتے تو چلیے آج کا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوا پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکس پور ووچنگ